چیف سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر کامران علی افضل ان ایکشن ہے مبینہ کرپشن کی شکایات پر دو افسران کو اہدے سے ہٹا دیا ریجسٹرار کوپریٹیفز رانہ شکور کو او ایس ڈی بنا دیا گیا سب ریجسٹرار عبدالخالق کی خدمات وفاقی حکومت کے سپورٹ کر دی گئیں تفصیل حسن رزا سے جانیں گے جی حسن جی بالکل چیف سیکرٹری پنجاب ڈاکٹر کامران علی افضل وہ ان ایکشن دکھائی دے رہے ہیں جو کرپشن کی شکایات پر ایکشن دیا گیا تھا اس پر اب اپر ڈرامت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور جیف سیکرٹری پنجاب نے آہم سیسلے لیتے ہوئے ریجسٹرار کوپریٹیف پنجاب اور ڈی پی ریجسٹرار کوپریٹیف لاہور کو فوری طور پر عوضوں سے ہٹاتے ہوئے جو ہے وہ ان کو متعلقہ میں ریپورٹ کرنے کے کامات جاری کر دی ہیں چیف سیکرٹری پنجاب نے اس لحظے سے بقاعدہ سوشل میڈیا پر ٹویٹی ترکی اور ایسن جی ایڈی میکمہ سفیل انجلل ایڈنسیشن دیپارٹمنٹ کی جانب سے پریسکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے چیف سیکرٹری پنجاب کامران علمی افضل نے کہا ہے کہ کرپشن و غیر قانون اقدامات کسی صورت قابع قبول نہیں ہوں گے اور اس حوالے سے جو سیول سربیس کی ایمج کو بڑنام کرنے کے لئے کامات کیے جا رہے ہیں یا ایسے کامات کیے ہیں ان کے خلاف بھی اور پوری کسی شیرٹری پنجاب کامران علمی افضل نے جو ہے تین روز میں اس حوالے سے تحقیقات مکمل کی جب جو شکایات کرپشن کی مصور ہوئی یا انہوں نے مقریف ذرائع کے ایسے معاملات سامنے رکھے تو فولی طور پر انہوں نے ایسے افتران کو اٹھانے کے کامات جاری کی اور یہ کو بیروکیسی نے بھی ایک مصور انداز سے دیکھا جا رہا ہے اس کے ساتھ پنجاب کی جو عوام ہے وہ بھی اس حوالے سے چیز سیکٹی پنجاب کے ساتھ کری دیتی ہے اور خاص طور پر چیز سیکٹی پنجاب نے متعلقہ محکمہ کو یہ واضح کر دیا ہے کہ جن پر کرپشن کی ضرمات لگی ہیں ان کے والے سے تحقیقات ہیں جو مبینہ طور پر کوئی سسائیٹی میں زمین کے والے سے جو شکایات تھی جس پر ایکشن لیا گیا ہے اس پر فوری طور پر ایسے سران کو ہٹاتے ہوئے اب انکواری بھی شروع کر دی گئی ہے بہت شکریہ حسن رزا